اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے date کے different formats کو use کرتے ہوئے اور different functions کو use کرتے ہوئے ہم کس طریقے سے ms excel میں ms excel کی جو workbook ہے اس میں date put کر سکتے ہیں اب میرے پاس column a ہے functions کا column b ہے date کا اور column c ہے formula کا اب ہم ادھر دیکھیں گے کہ ہم کون سا formula لگائیں گے اور آج کی جو current date ہے وہ find کر سکتے ہیں اور آج کی current date جو ہے وہ workbook میں جو data set ہے اس میں ہم لکھ سکتے ہیں تو formula اس میں کون سا لگے گا کون سا function لگے گا ہم آج کی date find کرنے کے لیے function جو use کریں گے وہ ہے equal today bracket close and press enter جب enter press کریں گے تو آپ کے پاس date show ہوگی وہ یہ بتا دے گی کہ 29th of may 2023 ہے یہ date کا format ہے اگر ہم نے find کرنی ہے کہ ابھی کیا date ہے ابھی current time پہ کیا date ہے تو ہم لکھیں گے equal now break it close and enter اب now پہ کلک کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ date جو ہے اس نے current time کے ساتھ دے دی ہے کہ ابھی جو time ہو رہا ہے وہ 10 بج کے 40 منٹ پہ اور date کونسی ہے ہمارے پاس ہا رہی ہے 29th of may 2023 آگئی ہے اب میرے پاس یہ ایک date ہے 5 31 1994 مطلب 5th month ہے 31st date ہے اور 1994 جو ہے وہ year ہے اب میں چاہتا ہوں کہ اس میں موجود اس پورے date کے format میں مجھے پتا چلے کہ day کون سا ہے تو لکھ دیں گے equal day sell address جس کی date میں سے ہم نے day کا find کرنا ہے bracket close and press enter تو اس میں ہمیں وہ بتا رہا ہے کہ یہ جو 31 ہے وہ day کو show کر رہا ہے اب آگے ہے کہ ہم نے چیک کرنا ہے کہ month کون سا ہے اس date کے format میں ہم یہاں لکھ دیں گے equal month sell address جس میں سے ہم نے find کرنا ہے month کو bracket close and press enter جب ہم enter پریس کریں گے تو ہمارے پاس یہ بتا دے گا کہ یہ 5 جو ہے یہ آپ کا month کو show کر رہا ہے اب last پہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں year کون سا ہے year sell address bracket close press enter جب enter پریس کریں گے تو ہمیں بتا دے گا کہ یہاں پہ 1994 جو ہے وہ current year کو show کر رہا ہے یا اس year کو show کر رہا ہے یہ جو sell میں date لکھی ہے اس کے format میں اب ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں date کا جو complete format ہے یہ day month اور year کو ملا کے کیا ہے تو ادھے لکھیں گے equal date this comma this comma this bracket close and press enter جب enter پریس کریں گے تو ہمیں یہ ان کا combination جو ہے میں بتا دے گا کہ 31st of may 1994 جو ہے یہ date ہے اس طریقے سے ہم current date current time کے according date date format میں month day اور year جو ہے یہ find کر سکتے اور day month اور year کو combine کر کے as a formula جو as a format جو ہے ہم date کو find کر سکتے ہیں اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک date ہے میرے پاس current date 29th of may 2023 جو آج کی current date ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میں اس میں 5 days add کروں یا 5 or dates add کروں تو کونسی date بنیں گی یا 5 dates minus کروں 5 days minus کروں اس جو current date ہے اس میں تو جو date بنیں گی وہ کونسی date آئے گی ہمارے پاس simple سا method ہے کیا کرنا ادھر لکھیں گے equal اس cell کا address دیں گے جس میں وہ date لکھی ہوئی ہے اگر ہمیں plus 5 days find کرنا ہے date کا تو plus کر دیں گے 5 اور press کریں گے enter تو یہ ہمیں بتا دے گا کہ اس date کے 5 days بعد جو ہے جو date بنیں گی وہ date دیکھنا چاہتا ہوں کہ date کیا بنیں گی تو ادھر لکھیں گے equal cell address minus 5 and press کر دیں گے enter تو ہمیں پتا لگ جائے گا کہ اس طریقے سے ہم جب 5 days پیچھے جائیں گے اس date کی date کیا ہوگی یہ ہے method جس کے method کے ذریعے سے ہم جو date ہے اس میں days کو add بھی کر سکتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ اگر میں جو current date ہے اس میں months add کرنا چاہتا ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ اگر میں کسی بھی specific date میں number of months add کروں تو day آئے as a result اس day کو find out کرنے کے لئے جو function use ہوتا ہے وہ a date use کرتے ہیں تو formula کیسے لگائیں equal a date j cell address comma ہے اتنے ہم number of months لکھ دیں گے bracket close press enter تو یہ بتا دے گا 31st of may 2022 کو اگر ہم کوئی specific date کہہ رہے ہیں اگر اس میں 10 months add کرتے ہیں تو اس 10 months کو add کرنے کے بعد جو date ہمارے پاس final آتی ہے وہ ہے 31st of marge 2023 اگر میں چاہتا ہوں کہ اس date میں سے یہ 31st may 2022 میں 10 months پیچھے جانا چاہ رہا ہوں تو جو اس date بنے گی وہ date دیکھ نی ہم نے کون سی date ہے تو وہ کس طریقے سے check کر سکتے ہیں equal e date equal e date sell address جس میں date specific date comma minus 10 اچھا یہاں پہ آ جائے گا ہمارے پاس date وہ ہوگی 31st of July 2021 10 months back جائیں 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 کی July ہو جائیں 31st اور اگر ہم 10 months forward جائیں گے تو ہمارے پاس 31st of March ہو جائیں 2023 کی اب آپ دیکھ رہے ہوں گے جب میں نے یہ فارمولہ لگایا پلاس کا تو اس کے ساتھ میں نے simple 10 لکھ دیا جب میں لگایا minus کا فارمولہ تو minus 10 لکھا اب minus کر رہے ہیں 10 months کو تو minus لگایا ہے plus کر رہے 10 months کو add کر تو plus لگا plus کا sign لگائیں یا نا لگائیں no worries mathematical جو condition ہے اس کے according math میں plus کا sign لگانے یا نا لگانے سے کوئی فرق نہیں بڑھتا اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی بھی specific date میں 10 years کو یا different sum of years کو plus کریں یا minus کریں تو اس day کو کیا date بنتی ہے تو اس کے لیے بھی date date کا formula use ہوتا ہے لیکن یہاں پہ بات یاد رکھنے والی یہ ہے کہ date جو ہے وہ formula just months کے according چلتا ہے وہ years کے according annually نہیں چلتا تو ہمیں اگر years میں convert کرنا ہے تو ہمیں پہلے کیا کرنا پڑے گا کہ جو years ہیں اس کو months میں convert کرنا پڑے date 10 years plus کرنا ہے اس 10 years کو plus کرنے کے لئے پہلے میں 10 years کو پہلے میں 10 years کے months بنتے ان میں convert کروں گا کتنے months بنتے ہیں according to 1 year 10 years 1 سال میں کتنے months ہوتے ہیں 12 تو 12 سے multiply کر دیں گے تو ہمارا answer ہے 120 اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہ لکھیں گے equal date sell address comma 120 bracket close تو یہ ہمارے پاس آجائے گا کہ 10 years بعد جو date ہوگی وہ ہوگی 31st of me 2032 اب اسی طرح سے میں دیکھ نا چاہ رہا ہوں کہ 10 سال پہلے کیا date ہونی تھی وہ ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں equal date sell address comma minus 120 کیوں کیوں یہ ہے کیوں کہ 10 سال پیچھے جانا ہے تو 10 سال میں جتنے months ہوں جتنے مہینے ہوں گے ان میں convert کریں گے اور اس کے according date میں فامولے کے according values پٹ کر دیں گے enter پیچھے کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو data ہوں بتائے گا کہ 10 سال پہلے date تھی 31 May 2012 date تھی اب ہم دیکھیں گے industries میں جو year start ہوتا ہے let's suppose جنوری میں start ہو رہا ہے جنوری میں ہی end ہو گا اگر March میں start ہو رہا ہے working year وہ March میں ہی end ہو گا working جو ہے کسی بھی industry کی وہ annually جو بھی leaves ہوتی ہیں اور networking days ہوتے ہیں ان کے according plan کر کے اس پہ کام کیا جاتا ہے اور اس plan کو ہی follow کر جاتا ہے throughout the year اب جو بھی annual plan بنایا جاتا ہے اس میں international national اور provincial leaves ہوتی ہیں جن کے according ہی سارا جو planning ہے وہ جاتی ہے اور اس کے according سارا plan جو وہ count کی جاتی ہے اب اس کے according جو ہے ہم working days کیسے count کرتے ہیں networking days کیسے count کرتے ہیں leaves کیسے count کرتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں let's suppose ایک industry ہے کوئی بھی textile industry لگا رہے ہیں یا کوئی بھی mechanical یا designing والی کوئی industry لگا رہے ہیں اس میں جو annual start ہے وہ industrial year جو ہے وہ start ہوتا ہے first of March 2022 سے let's suppose وہ end ہو رہا ہے first of March 2023 میں اب اس پورے annual میں اس پورے year میں اگر دیکھیں تو 365 days ہیں جو leaves والے days ہیں وہ ان کو نکال دیں تو ہمارے باقی networking days ہم find کر نے تو کس طریقے سے find کریں گے فامول ہ equal network days this one comma this one bracket close enter تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارے total 262 days آ رہے ہیں یہ تمام جو annual year ہے اس میں اب saturday اور sunday کی چھوٹی نکال کے ہیں ٹھیک ہے اب networking days اگر میں count کروں یہ labor day اور independence day کی دو چھوٹیا آ رہی ہیں تو networking days میں count کروں تو کیسے آنگے equal network days this one comma this one comma یہ دونوں cell and bracket close اب اس کا مطلب کیا ہے networking days آپ نے find کرنے ہے اس date سے اس date تک including these holidays اب یہ holidays چھوٹیوں کے دن نکال دیں اور باقی networking days دیکھتے کتنے نکلیں گے تو 262 ہی آ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے یہ جو labor day ہے یا independence day ہے یا saturday کو آ رہا ہے یا sunday کو آ رہا ہے جو کہ ہماری جو اس 262 networking days پہلے جو count کیے تھے اس میں ہی وہ exclude کر دی گئی تھی چھوٹیاں تو اس لیے اس network days میں بھی وہ تمام دن آیا ہے کیونکہ یہ دو چھوٹیاں جو نے یہاں پہ آڈ کی تھیں وہ چھوٹی یا تو sunday کو آ رہی یا saturday کو آ رہی networking days کس طرح سے count کی جاتے مطلب وہاں پہ internationally جو ہے saturday کی چھوٹی ہو سکتی ہے کہ monday tuesday کی ہو سکتی ہے equal network international اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو نیچے شور network days dot international start date end date weekend start date ہماری یہ end date یہ ہے اب weekdays کون سے ہیں آپ weekdays کو ان میں سے select کر لیں جو آپ weekday کہہ رہے میں یہاں پہ weekday select کرتا ہوں sunday only اس کے بعد کوم اس کے بعد آجیں گی holidays holidays کون کون سی ہیں یہ والی دو holidays آگئی ہیں اور bracket close enter press کروں گا تو میرے پاس یہ 3 12 days آجائیں گے 3 12 days ان weekdays کو count کر کے sunday کو count کر کے as week end اور یہ دو چھٹیا نکال کے تو یہاں network جو international days ہیں وہ ہمارے کتنے آ جائیں گے 3 12 days اب ہم یہ دیکھتے ہیں date کو different formats میں ہم کس طریقے سے type کر سکتے ہیں یہ ایک column ہے جس میں dates 1 2023 2 123 3 123 4 123 5 123 اب اس کا first format دیکھتے ہیں جی کیا ہو سکتا ہے اس کو copy اس کو میں select کرتا ہوں اور select کر کے میں یہاں پہ right click کرتا ہوں format cell پہ klik کرتا ہوں format cell پہ klik کرنے کے بعد date پہ آئیں گے تو آپ پہ پاس different formats show ہو رہے ہیں آپ کون سا format چاہتے ہیں پہلے year ہو month date ہو month date ہو جائے پھر month date اور year ہو جائے پھر month date اور year پھر month date year کس طریقے سے different formats ہیں یہاں پہ کس طریقے سے چاہ رہے ہیں آپ let's suppose میں یہاں پہ format use کا نہ چاہer ہوں تو اس پہ klik کروں گا اوکے کروں گا تو میرا format جو ہے اس جو ہم selected format تھا اس میں convert ہو گیا second اس کو copy کر کے میں paste کر دیتا ہوں اس cell میں اس select کرتے ہوئے ہی میں format cell پہ klik کرتا ہوں format cell پہ klik کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نیچے دیکھیں گے location wise بھی آپ جو format ہے وہ change ہو سکتا اگر میں ساؤتھ آفریقا کے طور date format اس کو select کرنا چاہتا ہوں اس پہ klik کروں گا اور میں ok پہ klik کرتا ہوں تو یہ میرا ساؤتھ افریقا date format ہے وہ ہو جائے ready ctrl c c c v اس کو select کرتا ہوں select کرنے format cell United state میں رہتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ میرا جو data ہے date کے ساتھ time بھی show کرے اب یہاں پہ میں اس پہ klik کرتا ہوں تو ok کرنے پہ یہ دیکھیں گے تو میرے پاس date کے ساتھ time بھی show ہو رہا ہے یہ date ہے اور یہ time ہے جس date کا format change ہو گیا ہے اب میں اس کو copy کرتا ہوں last column میں اس کو paste کر دیا select format cell پہ جانے کے بات یہ چاہتا ہوں کہ day کے ساتھ میری date بھی ہے date پہ klik کیا ok کیا تو یہ میرے پاس day کے ساتھ ساتھ date بھی آگئی ہے جس میں لکھا سنڈے ہے جنوری 1st 2023 23 منڈے ہوگا تو 2 جنوری ہوگی ٹوز ڈیوز 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 طریقے سے 4 5 میرے formats بتایا آپ data کو select کرنے کے بعد آپ formatting جو format cell میں جا کے اس کو کر